خواب اگر حقیقت بن کر آنکھوں کے سامنے آ جائے تو اس کی خوشی کا عالم یقیناً دیکھنے سے تعلق رکھتا ہے مہمان حسوسی حلیمہ فیملی تشریف لا چکے ہیں آپ لوگوں سے مزارش ہے بھرپوت آلیوں جو ان کا استقبال گئی دو اپریل دوہزار انیس کو حلیمہ کے والدین جب اپنی بیٹی کا خواب حقیقت کے روپ میں دیکھنے کے لیے مسلم ہینڈز حلیمہ سکول آف ایکسلنس وزیر آباد پہنچے تو ان کی آمد کے موقع پر ہر طرف چشن کا سما تھا رنگ برنگے غباروں کے ساتھ لبوں پہ خوشیوں کے ترانوں کے ساتھ بچے بچیوں سمیت مسلم ہینڈز کی پوری انتظامیہ نے حلیمہ کے والدین کا والہانہ استقبال کیا موسیقی 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 موسم میں گرمی کی شدت بڑھ رہی تھی مگر بچے اور بچیوں کے استقبالیہ جوش و خروش میں کمی نہ آئی حلیمہ کے والدین کے لیے یہ دن جذبات سے بھرپور تھا کبھی آنکھوں میں آنسو تو کبھی چہرے پہ مسکراہت جیسے جیسے ان کے قدم حلیمہ کالج آف ایکسلنس کی عمارت کے طرف بڑھ رہے تھے ان کی بڑھتی ہوئی خوشی ان سے سمیٹی نہیں جا رہی تھی اور بالاخر وہ لمحہ آ گیا جب حلیمہ کالج آف ایکسلنس کی عمارت سے پردہ ہٹ گیا اور تالیوں کی گوج میں سب نے اس آلی شان عمارت کی شکل میں حلیمہ کے خواب کی تکمیل کا خوبصورت نظارہ دیکھا حلیمہ سکول آف ایکسلنس کے بعد حلیمہ کالج آف ایکسلنس کی تکمیل سے یہاں زیر تعلیم بچیاں آلہ تعلیم کے حصول کے لیے اب کہیں اور نہیں جائیں گی بلکہ وہ اپنا تعلیمی سفر یہی سے جاری رکھیں گی جو کہ ان کے لیے ایک ناقابل یقین سہولت ہوگی غریب یتیم اور بے سہارا بچیوں کے لیے تعمیر کیے جانے والے اس کالج میں جدید تعلیمی تقاضن سے ہم اہنگ وہ تمام سہولیات فراہم کی جائیں گی جو ان بچیوں کے روشن مستقبل کو یقینی بنائیں گی as first impression is always one of a bitter sweet moment bitter because our beloved Halima is no longer here but sweet because of the work that she was so committed to there's a lot of people that have worked on her behalf first we completed the Halima school of excellence and today we are inaugurating the college اور مجھر کے لیوم مجھے اور چاہے شراشات تحت کسیر لیکن ان بجرم مجھے اگر تحت کے لیوم مجھے ایرے بھی جوالب یہ بجوجہ بہترد شرطہ شراب عوضا ہے جمعہ بہتر کے لیوم مجھے مجھے شرام کسیر مجھے اگر اس شرح پر آئیوں ان بجانوں کو اپنی طریقہ انگیر اگر آئیوں کو فارے آئیوں اور ہمیں اگرہ بہترین لیوم مجھے so we are very, you know, very grateful to Allah Subhanahu Wa Ta-A'la giving us this occasion to do this good work so Alhamdulillah we are very happy but also very sad in many occasions because Khleema is no longer here with us جب میں ان لوگوں کو دیکھتی ہوں کیونکہ ان لوگوں کو مجھے Khleema ہی نظراتی ہے سب کے چہرے میں اس کی پرسنالیٹی اس کی جیسے وہ ہستی ہے جب یہ ہزتی ہے تو وہ مجھے نظر آتی ہے بس یہ دیکھو کپنا سکون ہے یہاں پہ یہاں جب آپ کوئی بھی آئے تو وہ حلیمہ کی پرسنیلیٹی کو ایکسپیرنس کر سکتے ایسے بلکل ایسے لگتا ہے جیسے وہ میرے پاس بیٹھی ہے حلیمہ کی خواب جو تھی وہ تو یہ بس اس کو حقیقت میں دیکھ کے تو مجھے اس کی آواز آ رہی ہے میرے زین میں اس کی آواز بار بار جب میں یہاں چل رہی تھی اور بچوں کے ساتھ مل رہی تھی تو مجھے اس کی آواز کانوں میں آ رہی ہے اس کی حسی اور اس کی خوشی اس کی خوشی سے رہی ہے میرے پاس viendo منہ امرین کم کونتونیو میں میں سے رہی ہے میرے پاس ایک اگلا بجا ہے جس کھنو کی خوشی سے رہی ہے یہ جو کالج ہے یہ ایک سال پہلے ہم نے شروع کیا تھا تقریباً سولہ ماہ میں اس کا فانڈیشن لے سرمانی سے لے اس کی اناوریشن سولہ مہینے میں یہ پروجیکٹ تیار ہوا ہے یہ جو دونر گروپ ہے ہلیمہ ترس انہوں نے دوزار آٹھ میں سب سے پہلے بچوں نے سکول بنایا تھا اور اب انہوں نے کالج کا انشاءاللہ انہاوریشن کریں گی اور اس کے بعد اس کو مزید ایکسٹینڈ کر کے ہم یونیورسٹی لیول تک نہیں جائیں گے انشاءاللہ وہ ایک خواب جو مسلمینٹس کے پیٹرن انڈ چیف مسلمینٹس کے چیئرمین نے دیکھا تھا کہ ہم ایسے ادارے بنائیں ایسے سکول سسٹم بنائیں کہ ہمارے پاس آنے والے جتیم اور غریب بچیاں بچے نرسری میں داخل ہوں اور مسلمینٹس کے سسٹم کے اندر سے ہی یونیورسٹی کی ایڈیوکیشن حاصل کر کے جائیں یہ انشاءاللہ اس کا آغاز ہو رہا ہے بچیوں آج بہت خوش تھیں بچیوں نے بڑا واملی ویلکم کی اس فیملی کو اس فیملی نے بڑا انجائے کیا بڑا فخر محسوس کیا اور بار بار یہ ان کے آنکھوں سے آنسو نکل رہے تھے کہ جو ان کا خواب تھا کہ ہم اپنی بچی کے صدقہ جاریہ کے لیے ایک ایسا بڑا ادارہ بنائیں کہ جہاں پہ ہائر ایڈیوکیشن بچیاں جب وہ اثر کر سکیں دو اپریل حلیمہ کے والدین کے لیے یقیناً ایک ناقابل فراموش دن تھا مگر اس کالج کے باقاعدہ افتتاح کے لحاظ سے تین اپریل کا دن بھی خاص اہمیت کا حمل ہے جس کے لیے گورنر آف پنجاب چودری محمد سرور بطور مہمان خصوصی محدود ہے چودری محمد سرور نے اپنی آمد کے ساتھ ہی حلیمہ کے والدین چیئرمن مسلم ہینڈز لخت حسنین اور دیگر اہم مہمانہ نے خصوصی کے ہمراہ حلیمہ کالج آف ایکسلنس کا افتتاح کیا اور اپنے حیالات کا اظہار بھی کیا تین تاریخ کو نہ صرف حلیمہ کالج آف ایکسلنس کا افتتاح تھا بلکہ مسلم ہینڈز سکول آف ایکسلنس کا سالانہ تقریب تقسیم انعامات بھی تھا جس میں بچے اور بچیوں نے مل کر سندھی، بلوچی، پنجابی اور کشمیری پورے پاکستان کے تمام رنگوں اور ثقافت کو ایک خوبصورت انداز میں پیش کیا اس سبردست تقریب میں نہ صرف بچوں کے والدین شامل ہوئے بلکہ زندگی کے تمام مقدمائے فگر سے تعلق رکھنے والے بے شمار لوگوں نے شرکت کی اس تقریب میں آلہ کارگردگی دکھانے والے طلبہ و طلبات میں انعامات تقسیم کیا گئے اور ساتھی ساتھ اسازہ اکرام اور دیگر مفقرین نے بچوں کی بہتر تعلیم و تربیت کے حوالے سے اپنے ذریع خیالات پیش کیے اور بچوں کی خوب حوصلہ افضائی کی علم کی شمع پھیلانے کے لیے حلیمہ سکول آف ایکسلنس سے حلیمہ کالج آف ایکسلنس تک کے سفر میں مسلم ہینڈز کے ساتھ مل کر حلیمہ کے والدین نے جو گھرہ قدر خدمات اور عظیم تعاون پیش کیا وہ انتہائی قابل تحسین اور ناقابل فراموش ہے